جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان ملک غزن فراوان اپنے پروگرام صدای لاہور کے ساتھ ناظرین آج ہم بات کریں گے پنجاب کے گیارہ ہزار جو میمارے قوم ہیں اساتذہ ہیں وہ اپنے حق کے لیے اتجاج کر رہے ہیں انہوں نے پنجاب اسمبلی کے سامنے سیول سیکٹیریٹ کے سامنے گورنر روز کے سامنے اور آج پریس کلاب کے سامنے اتجاج کی ہے ان کے کیا مسائل ہیں اور ان سے کیا ایسا کروایا جا رہا ہے جس پہ وہ اتجاج پہ مجبور ہیں پنجاب ٹیچر یونین کے سینئر رہنما ہے ملک امانولا صاحب ہے اور محمد عمران صاحب ان کے کیا مسائل ہیں تو سب سے پہلے میرا سوال ہے رہنہ صاحب بتائیے گا یارہ ہزار ایس ایسی جو ٹیچرز ہیں کیا مسائل ہیں ان کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب دو ہزار چودہ سے بے کر دو ہزار اٹھارہ تک پنجاب گورنمنٹ نے سرکاری تعلیمی اداروں میں تقریباً گیارہ ہزار سکینڈی سکول ایجوکیٹر اور اے ایوز جن کی کوالیفکیشن ایم اے ایم ایسی تھی ٹھیک ہے ان کو بقاعدہ انٹی ایس کے ذریعے ٹیسٹ کوالیفائی کروایا ٹھیک ہے اور اس میں تقریباً پورے پنجاب میں تقریباً کوئی آٹھ سے دس لاکھ لوگوں نے وہ امتحان دیا تھا ٹھیک ہے اس عرصے کے دوران ٹھیک ہے ان میں سے یہ گیارہ ہزار لوگ سلیکٹ ہوئے اور پھر اس کے بعد ان کا انٹرویو ہوا انٹرویو ہونے کے بعد یہ لوگ اپنے اپنے سکولز میں تائینات ہو گئے ٹھیک ہے اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے محکمہ تعلیم میں کہ پانچ سال کا کانٹریکٹ ہوتا ہے اور پانچ سال کے کانٹریکٹ کے بعد ان کی جو پرفارمنس ہوتی ہے جو ان کے ریزرٹس ہوتے ہیں یا جو ان کے ذمہ کام لگایا جاتا ہے بچوں کو پڑھانے کا اس کی بنیاد پر ان کو ریگولر کیا جانا ٹھیک ہے اب جب ان کے پانچ سال پورے ہو گئے تو سابقا گورنمنٹ نے کیا کیا کہ جاتے جاتے ایک ایکٹ پنجاب اسمبلی سے پاس کروا دیا ٹھیک ہے کہ یہ چونکہ گریڈ سولہ کی جوب ہے یہ جب مستقل ہونے کے لیے ان کا ٹائم پورا ہوگا ہمہ تو ان کو پبلک سرس کمیشن پنجاب سے ایک انٹرویو کوالیفائی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اگر اس انٹرویو میں یہ رہ جاتے ہیں تو یہ اپنی نوکری سے ہاتھ دو بیٹھیں گے ٹھیک ہے پوری دنیا میں کوئی ایسا قانون یا ضابطہ نہیں ہے کہ آپ ایک انٹی ایس کا ٹیسٹ پاس کریں پھر انٹرویو کوالیفائی کریں اور تیناد ہو جائیں لیکن جب آپ کی باری ہے ریگولر ہونے کی مستقل ہونے کی تو آپ یہ کہیں جی اب آپ کو پبلک سرس کمیشن سے کوئی دوبارہ سے انٹرویو پاس کرنا پڑے گا اچھا ملک امانوں سے آپ بتائیں کہ جب آپ کی بھرتی ہوئی تو یہ پبلک سرس کمیشن کی جو شرط ہے امتحان پاس کرنے کی اس وقت نہیں تھی جی سر سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے ہماری آواز اٹھانے کے لئے وانے والا تک ہمارے آواز پہنچانے میں بلایا سر اس میں ایشو یہ ہے کہ جب ہماری دوزہ چودہ سے دوزہ اٹھارہ تک جتنے بھی ایجوکیٹرز ہیں ٹھیک ہے کسی کے بھی لیٹر آف ایگریمنٹ میں ایسی کوئی شرط درج نہیں تھی ٹھیک ہے اس میں صاف طور پر لکھا تھا کہ آپ کا کانٹیکٹ یہ پانچ سال کا ہے اس کے بعد آپ کو تین سال کے ارسے کے بعد ریگلر کر دیا جائے گا لیکن ریگلر آپ کو پی ای آر اور آپ کی اے سی آر کے بیس پر کیا جائے گا ٹھیک ہے پی پی ایسی والا جو ایک تھا یہ ہمارا دوزہ اٹھارہ میں یہ پچھلی سابقہ گورنمنٹ نے جاتی ہے کہ کالا قانون پاس کر گئی ہے جس کے مطابق بی پی ایس سکسٹین اینڈ پلس والے جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سارے پی پی ایسی کے ذریعے ہی ریگلر کیا جائیں گے حالانکہ تب ہماری جو تھی وہ دوزہ چودہ سے دوزہ اٹھارہ تک ہے مجھے ہم یہ ایکٹ بعد میں آیا ہماری ریکلرمنٹ پہلے ہو چکی تھی ٹھیک ہے اور اس سلسلے میں ہماری کسی جگہ میں بھی کسی کوئی دلچ نہیں تھا کہ ہمارا اس طرف ہمیں بھیجا جائے گے اس سلسلے میں ہماری آواز ہمارے لیڈر آف اگریمنٹ میں کسی طرح کی بھیجیش شامل نہیں تھی نہیں ٹھیک اچھا عمران صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ نے اس حوالے سے وزیرت تعلیم سے بات کی ہے سیکٹی ایڈوکیشن سے بات کی ہے کیا کہتے ہیں وہ کیا آپ گلاسہ دیتے ہیں بہت شکریہ ملک صاحب ہم وزیرت تعلیم ڈاکٹر مرادرہ صاحب سے دو دفعہ ملاقات کر چکے ہیں ٹھیک ہے اور دونوں دفعہ ہی اس نے مکمل یقین دھانی ہمیں کرائی کہ آپ کو ریگلر بغیر پبلہ سروس کے کر دیا جائے گا ٹھیک ہے لیکن اس یقین دھانی کو وہ صرف ایک یقین دھانی کے طور پی ہے اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے اور ہم پہلی دفعہ مجھے یاد ہے کہ تیرہ جنوری کو مرادرہ سے ہم ملے تھے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم انیس فروری کو بھی ملے تھے دونوں دفعہ مکمل یقین دھانی کرائی کہ آپ کو بغیر پبلہ سروس کے ریگلر کر دیا جائے گا لیکن وہ وہ ٹائم گزار رہے ہیں ٹالمٹول بھی چل رہے ہیں تقریباً ایک سال گزر گیا ہے اس میں ذرا سی بھی بلکل بھی پیش رفت نہیں ہوئی اب وہ مرادرہ صاحب اپنی پاس سے تھوڑا سا پیچھے آٹ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے آپ کا جو مسئلہ ہے وہ کیبنٹ کی کمیٹی کے پاس چلا گیا ہے اب جو کرنا ہے کیبنٹ کمیٹی نے کرنا ہے میں اپنا کام کر چکا ہوں اچھا رہاڑا لیکن سب آپ تھوڑا سا اس میں تھوڑا اضافہ کریں کہ یہ یارہ ہزار ایس ای ٹیچر جو ہیں وہ اتجاج پہ آگئے ہیں تو کیا شیڈول ہے اتجاج کا انتہار دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ گیارہ ہزار لوگ جن کو سات سال کا عرصہ گزر چکا ہے یہاں پر ڈپارٹمنٹ میں اب اگر خدا نہ خاصہ یہ لوگ پی پی ایس ای سے جو انٹرویو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ پاس کرنا ضروری ہے اگر یہ کوالیفائی نہیں کرتے تو یہ اووریج ہو چکے ہیں اب کسی اور ڈپارٹمنٹ میں یہ سرکاری جاب کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ میٹنگز کرتے ہیں لوگوں کی بات سنتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کا مسئلہ حل کروائیں گے مسئلہ کیا ہے کہ صرف وہ کالا کانون جو شباز شریف صاحب نے اپنے دور میں پاس کیا تھا ایک آرڈینس ایکٹ کے ذریعے اس کے ترمیم ہے اور وہ ترمیم کیا ہے کہ جی جو لوگ چودہ سے لے کر دوزار اٹھارہ تک بھرتی ہوئے ہیں ان کو سابقہ طریقہ کار کے تحت ہی ریگولر کر دیا جائے اور آئندہ جتنی بھی ریکروڈمنٹ ہوگی دوزار اٹھارہ کے بعد وہ پی پی ایسی کے ذریعے کروا لیں بلکہ کروا رہے ہیں اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن جب آپ کسی سے ایک کانٹیکٹ کرتے ہیں کسی سے کوئی معاہدہ کرتے ہیں اس میں یہ شک نہیں لکھی ہوتی یا جو پالیسی جس کے تحت ان کو بھرتی کیا گیا ہے اس میں بھی یہ شک نہیں لکھی ہوئی تو اب اس شک کا اطلاع کرنا ان کے اوپر یہ میں سمجھتا ہوں ظلم ہے زیادتی ہے بلکہ گیارہ ہزار خاندانوں کا معاشی قتل ہے اب یہ لوگ تقریباً ڈیڑھ سال سے یہ ذہنی طور پر مفلوج ہیں ٹھیک ہے یہ کلاس میں جاتے ہیں ان کو فکر ہے کہ پتہ نہیں ہمیں ہمارے ساتھ کیا بننا ہے نہ بچوں کی پڑھائی کی طرف تو جو دے پا رہے ہیں جب اپنے نہیں پتا تو بچوں کا کیا مستقبل دیں اچھا دوسری ملک سا بات یہ ہے کہ جب سے یہ نئے لوگ نوجوان ڈیپارڈمنٹ میں آئے ہیں ہمارے ریزرٹس بہتر ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ڈیپارڈمنٹ کا سکول ایڈوکیشن ڈیپارڈمنٹ کا جو چہرہ ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر کے مقابلے میں بہتر نظر آنا شروع ہو گیا ہے ہماری بورڈ میں پوزیشنز آ رہی ہیں اور انہیں بہت سارے بچے یا بچیاں ایسی ہیں جنہوں نے ایم فیل پی ایش ڈی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب اب خدا نہ خاصتہ وہ پی پی ایسی سے نقام ہو جاتے ہیں تو فارغ اب رہا جو آپ نے کہا کہ یہ انیس اکتوبر کو انہوں نے بہت بڑا اعتجاد جس میں اسالزہ کی دیگر تنظیمیں بھی ان کے ساتھ ازارے جگجیتی کے لیے شامل تھی پریس کلب سے لے کر پنجاب اسمبی تک ریلی نکالی اور وہاں پر دھرنا دیا وہاں پر زلہ انتظامیہ کے لوگ بھی آئے سی او ایڈوکیشن لاہور بھی آئے انہوں نے یقین دھیانی کروائی کہ جی مجھے منیسٹر صاحب نے بھیجا ہے تو میں آپ کی بات وہاں تک پہنچا رہا ہوں اور آپ کی آئندہ چند روز میں میٹنگ ہو جائے گی ٹھیک ہے کوئی میٹنگ نہیں ہوئی اس کے بعد پھر انہوں نے چار نومبر کو سیول سیکٹیریٹ کے سامنے دیگر سازہ تنظیموں کے امراض جو ہے نا وہاں پر بھی احتجاج کیا ٹھیک ہے وہاں پر بھی یہ ہوا کہ جی ہم آپ کی بات جو ہے سیکٹی سکولز نے بلکہ اڈیشن سیکٹی سکولز جو تھی وہ اس مظاہرے میں بھی آئیں انہوں نے بھی یقین دھیانی کروائی کہ ہم آپ کی بات کر رہے ہیں ہمارا سوال یہ ہے کہ وزیر تعلیم بھی ہمارا کام کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ سیکٹی تعلیم جو ہے وہ بھی ہماری مدد کرنا چاہتی ہے ہمارا دشمن کون ہے وہ کون سے لوگ ہیں جو ان کی ریگوریزیشن میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں ٹھیک ہے قانون تو بنائے جاتے ہیں لوگوں کی فلاہ کے لیے ٹھیک ہے یہ کیسا قانون بنا دیا گیا ہے جس سے گیارہ ہزار خاندان جو ہیں وہ پریشان ہیں وہ تدذب کا شکار ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا اب آج انہوں نے پریس کلاب لاہور کے سامنے اور اسی طرح پورے پنجاب میں جو ہے انہوں نے احتجاجی مزارے کی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ہم یہ چھپیس نومبر کو سیول سیکٹری سکول کے دفتر کے سامنے احتجاج بھی کرنے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد ان کا پروگرام یہ بھی بن رہا ہے کہ ہم دسمبر میں یا جنوری میں بنی گالا کے سامنے جا کر ہم بوکھر تالی کیمپ لگائیں وزیراعظم پاکستان کو بتائیں کہ یہ کیسا قانون ہے کہ جس کے لیے جس سے ہماری فیملیز ڈسٹرب ہیں اور ایک ہی نوکری کے لیے ایک ہی ملازمت کے لیے ہمیں دو دو مرتبہ جو ہے اس کا انٹرویو یا ٹیسٹ دینا پڑھ رہا ہے پھر ایک ملک میں ایک قانون ہونا چاہیے یہ نہیں کہ اس سے پہلے جو لوگ کرتیوں میں اس کو ڈپارمنٹ نے اے سی آر اور ان کی پرفارمنس کی بیس پر ان کو ریگولر کر دی ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا جب گورنمنٹ کی شرائط کے مطابق ان کو برتھی کیا گیا اور انہوں نے کوالیفائی کیا تو اب کیا عمر اس میں مانے ہے کہ جو ان کو ریگولر نہیں کیا جانا اچھا ملک عمران صاحب آپ بتائیے گا کہ دنیا کے ہر معاشرے میں اساتذہ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اساتذہ کو عزت دی جاتی ہے ہماری حکومت کا جو رویہ اس کے بارے میں آپ کیا گیا تھے جی سر ابھی تک جو گورنمنٹ کا رویہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ بالکل نیگٹیو ہے بالکل جیسے اس پریورٹی کو وہ اس چیز کو پریورٹی میں لے لانا ہی نہیں چاہ رہے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں حالانکہ دوہزار چودہ سے پہلے جتنی بھی ریکروٹمنٹس ہوئی ہیں وہ ساری ویڈاؤٹ پیپرز ویڈاؤٹ ایٹی ایس ہوئی تھیں اور یہ پہلی دفعہ پاکستان کی اسٹی میں تھا کہ کسی ڈپارٹمنٹ میں ایٹی ایس بیس پر ٹیسٹ اور انٹرویو کے بعد برتی کی جائے گی اور یہ پہلے لوگ تھے جن کو ایم ایس سی کوالیفکیشنز کی گئی ورنہ اس سے پہلے بیچلر تھی اس سے پہلے ایف اے تھی تو یہ پہلے لوگ تھے پہلا بیچ تھا کہ جو پراپر ایٹی ایس کا ٹیسٹ پاس کر کے اور پراپر انٹرویو دینے کے بعد دپارٹمنٹ میں برتی ہوئے اور اس کے بعد سارا پروسیس ان کا آگے سٹارٹ ہوا اب دوزار چودہ سے اب تک ان کا پانچ سازہ کنٹریکٹ بھی ختم ہو چکا ہے اور اس کے بعد ایک ایک دفعہ ان کو ایکسٹینسیم بھی مل چکی ہے اب دوبارہ ہماری میسی کی ہوئی ہے ایم فیل کی ہوئی ہے میکسیمم ٹیسٹرزیں بہت اعلیٰ تلیمی آفتہ ہیں ٹھیک اور ہمارے بات آنے کے باوجود ریزرٹس بہت اچھے ہوئے ہم یہاں تھا کہ میں اپنے سکول کی مثال دیتا ہوں میرے سکول جو گورنمنٹ ہائی سکول لندے کی اونچی ہے اس کے ارد گرد چار سے پانچ پرائیوٹ سکول تھے ٹھیک ہے ہمارے ایسی ایس آنے کے بعد جنٹ بہت بہت اچھا ہوا کہ وہ چار کے پانچ پرائیوٹ سکول جیتے فلوپ ہو گئے ہمارے کے زیادہ معاشلہ دن بہت دن بڑھتی جا رہی ہے اور اگر صرف پنجاب کا بھی ایسی ہے پورے پنجاب میں تمام سکول کا جو ایسی ایسی کا جو کریٹیریا ہے جو پڑھا رہے ہیں جس طریقے کے ساتھ ان کا ریزرٹ دن بہت دن مجید اچھے سے اچھا ہوتا جا رہا ہے یہ عمران صاحب آپ بتائیے گا کہ چھبیس نومبر کو جو آپ بنی گالا میں دھرنا دینے جا رہے ہیں وہ کس شدت کا ہوگا کس نویت کا ہوگا ملک صاحب میں تھوڑی تسریح کر دوں چھبیس کو ہمارا جو اعتجاج ہے وہ سیول سیکیٹریٹ کے سامن ہے اس میں ہماری بربور شرکت ہوگی اس کے بعد ہمارا ہر ڈسٹرک میں ہمارا بوگر تالی کیمپ ہوگا اس کے بعد اگر گورنمنٹ اپنے ہٹ درنی سے نہیں باز آتی تو پھر ہمارا فائنل راؤنڈ ہے وہ بنی گالا اسلام آباد میں ترنہ ہوگا تو وہ ترنہ ہمارا مطالبہ تسلیم ہونے تک جاری رہے گا ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ کہ ہمیں سابقہ طریقہ کار کے مطابق ہمیں ریگولر کیا جائے اور یہ کوئی اتنا بڑا مطالبہ نہیں ہے گورنمنٹ کر سکتی ہے ہمارے وزیرالہ کے پاس یہ اختیارات ہے اس سے پہلے جو شباہ شریف ہے اس نے اپنے اختیارات استعمال کر کے ہی ہم ریگولر کیا تھا دو ہزار چونہ سے پہلے والوں کے تو وہی سیم اختیارات ہماری جو موجودہ وزیرالہ ہے بلدار صاحب ان کے پاس بھی ہیں تو وہ اپنے اختیارات استعمال کر کے بھی کر سکتے ہیں اور دوسرا جس طرح رانہ صاحب نے بات گئی کہ منیسٹر بھی ہمارے ساتھ ہے ڈپارٹمنٹ بھی ہمارے ساتھ ہے تو ہمارا دشمن گون ہے ہم نے یہی بات اپنا وزیرالہ قانون صاحب کو راجب شہرہ صاحب کو بھی بتائی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے اس نے بھی ہمیں کہا کہ یہ پی پی سی کا بلکل بھی جواب نہیں بنتا ٹھیک ہے اس کے بابا جو بھی پتہ نہیں کیوں ہم یہ تحریری عربے ہو رہے ہیں تو اس میں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو وزیراعظم صاحب ہیں وہ جب اپوزیشن میں تھے تو وہ روز ٹی وی پہ آکے کہتے تھے کہ میں دو کروڑ نو کری ہیں اور میں دوسرے تو میں خیر بات نہیں کروں گا کہ دو کروڑ نو کریہ دوں گا یہ دوں گا لیکن مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ دو کروڑ نو کریہ دینے کی بجائے لوگوں کو بے روزگار کر رہا ہے اچھا رانا لیاکس صاحب میرا اور آپ کا تقریباً بیچ پتیس سال کا اشتراک ہے تو آپ نے اتجاجی جلسے بھی کیے جلوس بھی کیے میں نے ہمیشہ آپ کو اتجاجی جلسوں میں مظہروں میں دیکھا ایک بار پھر اساتذہ آگئے ہیں مظہروں میں تو کیا خیال ہے بعض حل کے کہتے ہیں کہ جی اساتذہ کا مظہرے نہیں کرنے چاہیے اساتذہ ایک پڑی لکھی قوم ہے ممارے قوم ہے ان کا اتجاج کرنا اس طرح سڑکیں بلا کرنا نہیں بنتا کیا کہتے ہیں ملک صاحب دیکھیں جو محذب وہ معاشرے ہیں یا محذب قومے ہیں وہ اپنے اساتذہ کو بڑا انچا مقام مثلا جنمنی کے میں مثال درتا ہوں کہ وہاں پر جو ڈاکٹر یا انجینئر تھے انہوں نے اپنے پرائم میریسٹر سے یا چانسلر سے یہ مطالبہ کیا کہ ہماری تنہائیں جو ہے نا وہ بڑھائی جائیں اور اساتذہ سے زیادہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو ان کا آگر سے جواب یہ تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا کیا ان سے زیادہ تنہائیں آپ کی کر دی جائیں اور ان کا کام بڑا دیا جائے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر اسلامی اقدار بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی استاد کا بہت مقام ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مولم بنا کر بھیجا گیا اس دنیا میں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں غزشتہ 73 سالوں میں استاد کو جو اس کا مقام تھا وہ نہیں دیا گیا ٹھیک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مجودہ گورنمنٹ نے آ کر اس میں اضافہ کیا ہے اس میں کم ہی نہیں کی ہم اس سے پہلے وزیراللہ شباز شریف صاحب کو کہتے تھے کہ انہوں نے اسازہ کو جو اینا ڈی گریڈ کیا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھیں کہ اس سال بجٹ میں اسازہ کو ایک پیسہ نہیں دیے گیا مہنگائی اللونس کے نام پر جبکہ مہنگائی جو ہے وہ دو سو گناہ بڑھ چکی ہے یہ ہے صحیح اور مختلف ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو کوئی اگزیکٹیو اللونس دیا جا رہا ہے کسی کو یوٹیلٹی اللونس دیا جا رہا ہے کسی کو رسک اللونس دیا جا رہا ہے لیکن اسازہ واحد طبقہ ہے جسے ٹیچنگ اللونس تک نہیں ملتا اگر ہمیں کہیں چھوٹیاں دس یا پندرہ دے دی جاتی ہیں وہ بھی گورنمنٹ کی وجہ تھے تو اس کا بھی کنوینس لونس کارڈ لیا جاتا ہے اب اس کے بعد یہ ہے کہ اس وقت آپ کے سامنے ہیں کہ یہ گیارہ ہزار لوگ جو ہیں یہ پچھلے ڈیڑھ سال سے جارے آہو بقا کر رہے ہیں ان کا مسئلہ لی کیا جا رہا ہے پھر اس کے بعد ہمارے یہی ایجوکیٹر جو ہیں یہ دو دوزار دو سے بھرتی ہوئے ہیں محکمہ تعلیم میں ان کو دو زار نو میں ریگلر کیا گیا اب جب ان کو ریگلر کیا گیا تو اس سرسے کے دوران پچھلے جو دوزار دو سے لے کر دوزار نو تک سات سال تھے ان کی جو تنہائیں تھی اس میں جو سلانہ انکریمنٹ سے اضافہ ہوتا رہا اس کو علاق کر دیا گیا اور اس کی جو سروس دی سات سال کی اس کو ان کی سروس میں شامل نہیں کیا جا رہا اور اس کے اوپر پی اینڈ سروس پروٹیکشن کے اوپر عدالتی فیصلے آ چکے ہیں دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ بھرتی ہوئے تھے ان کو اسی ڈیڑ سے جس تاریخ کو وہ بھرتی ہوئے تھے وہ تمام مراہ دے دی گئی ہیں لیکن اس سادزہ جو ہیں وہ سڑکوں پر خوار ہو رہے ہیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہمارے ہاں یہاں پر پچھلے دو چار سال پانچ سال پہلے کچھ لوگ بھرتی کیے گئے انہوں نے بی ایڈ کا انتحان دیا وہ کرونا کی وجہ سے ان کا ریزر لیٹ ہو گیا اب انہوں نے کہا جی چونکہ آپ نے پانچ سال میں بی ایڈ نہیں کیا ان کو نوکری سے ٹرمینٹ کر دیا گیا اب صورتحال یہ ہے کہ جب آپ کرونا کی وجہ سے ہر طبقہ کو رلیو دے رہے ہیں تو ان سادزہ کو بھی رلیو دے دیں ایک سال کا تاکہ وہ بھی بی ایڈ کر لیں اس کے اوپر میٹنگز ہوئیں ہمیں لیکن کوئی نظر نہیں آیا پھر اس کے بعد پچھلی گورنمنٹ نے ہماری اپگریڈ ایڈیشن کی ٹھیک ہے جو یکم جنوری دو ہزار اٹھارہ سے ہم پر لاغو ہو گئی ٹھیک ہے اب جب ہم نے ڈیمانڈ کی کہ پریمری اور الیمنٹری ٹیچر کو آپ گریڈ سولہ دے دیں کیونکہ آپ نے اس کی کوالیفکیشن ایم ایم ایسی کر دی ہے اور اس طرح ایس ایس ٹی ہے جو انیس سو نوے سے گریڈ سولہ میں کام کر رہا ہے آپ اس کو گریڈ سیونٹین دے دیں ٹھیک ہے انہوں نے کیا کیا کہ پریمری ٹیچر کو گریڈ چونہ دے دیا الیمنٹری سکول کو گریڈ پندرہ دے دیا اور ایس ایس ٹی کو اسی گریڈ میں رہنے دیا ٹھیک ہے اب ہم نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ جو ہمارا مطالبہ تھا گریڈ سولہ کا پریمری اور الیمنٹری کے لیے وہ دیا جائے اور ایس ایس ٹی کو گریڈ سیونٹین دیا جائے انہوں نے وہ دینے کی بجائے الٹا ہمارا جو وزیراعلا پرویز علیہ صاحب نے ہمیں دوہزر ساتھ میں سی ایم پیکج دیا تھا وہ ختم کر دیا اب اس سے یہ ہوتا تھا کہ ٹیچر پندرہ دس بارہ سالوں میں اگلے گریڈ میں ترکی کر جاتا تھا ہم نے کہا لیے اگر آپ وہ بحال نہیں کرتے تو ہمیں اپنا ٹائم سکیل دینے اگر کسی کورڈ کی وجہ سے ہمیں اگر ٹائم سکیل بھی ملایا تو اس کو بھی وڈرا کیا جا رہا ہے یعنی کہ ہر طرف سے استاد کو معاشی طور پر استحصال کشکار بنیا جا رہا ہے تاکہ استاد ذینی طور پر پریشان رہے اور یہ بہتر انداز میں ڈلیور نہ کر سکے جی ناظرین آپ نے سنی گفتگو ہماری میمارے قوم ہمارے اساتذہ کی ناظرین حکومت کی پولیسی کے وجہ سے جہاں زندگی کا ہر طبقہ شہری جو وہ پریشان ہے وہاں پہ پنجاب کے یہ گیارہ ہزار اساتذہ بھی اپنا حق مانگ رہے ہیں تو حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کیونکہ دنیا کے محضب قوموں میں محضب معاشروں میں اساتذہ کو عزت دی جاتی ہے پروگرام کے ساتھ اجازتیں پاکستان زندہ بار